آج عدالت نے آسیہ بیوی کو رہا کر دیا آخر آسیہ بیوی کا مقدمہ ہے کیا آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہ واقعہ جون دو ہزار نو میں پنجاب کے زرہ شیخ قرآن پیش آیا جب دو مسلمان خواتین کا مسیح خاتون آسیہ بیوی سے کھیتوں میں کام کے دوران چھگڑا ہوا جس کے بعد ان مسلمان خواتین کا یہ انظام تھا کہ آسیہ بیوی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے مگر دوسری جانب آسیہ بیوی نے بھی ان مسلمان خواتین پر یہ انظام لگایا کہ انہوں نے بھی میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے جس کے بعد آسیہ بیوی کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے امام کاری اسلام کے روبرو پیش کیا گیا جہاں کاری صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آسیہ بیوی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے ہیں یہ ساری داستان سننے کے بعد گاؤں کے امام مسجد نے آسیہ بیوی کے اطلاف پولیس میں مقدمہ درج کروایا اور ایف آئی آر میں کاری اسلام صاحب نے یہ لکھوایا کہ پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کے سامنے آسیہ بیوی نے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جس گھر کا فتح لکھوایا گیا وہ گھر پانچ مرلے کا ہے خیر آسیہ بیوی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور دو ہزار بس میں ٹرائل کورٹ نے سوہین رسالت کے جرم میں دفعہ 295 سی کے تحت آسیہ بیوی کو سزائے موز کا حکم دیا آسیہ بیوی نے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا لیکن لاہور ہائی کورٹ نے بھی اککوبر 2014 کو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا مگر آسیہ بیوی نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جس کے بعد بسلسل چار سال سے زائد عرصے تک ان اپیلوں کی سماعت ہوتی رہی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے روہ ماہ آٹھ اککوبر کو اس فیصلے کو محفوظ کر لیا جسے آج سنا دیا گیا اور آسیہ بیوی کو توہین رسالت کے انظام صرف بری قرار دیا گیا ستاون سفات پر مستمل فیصلہ جسٹس ساکب نصار نے تحریر کیا جس میں جسٹس آسف سعید خوصہ کا پیس سفات پر مستمل اضافی نوت ہی شامل تھا جس میں چیف جسٹس کے فیصلے کی تائید کی گئی پہریری فیصلے کا آغاز کلمہ شہادت سے کیا گیا جبکہ فیصلے میں کئی قرآنی آیات اور علامہ اقبال کے شیر کا بھی حوالہ دیا گیا عدالت عثمہ نے اپنے فیصلے میں باچہ خان یونیورسٹی میں توہین کے الزام میں قتل کیے گئے طالب علم مشال خان سبیر توہین مذہب کے دیگر کیسے کا بھی حوالہ دیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکم نصار نے فیصلے میں لکھا یہ قانون ایک مسلمہ حصول ہے کہ جو شخص کوئی خلیم دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے بس یہ استغاثہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام کا روائی میں ملدن کے انتقابے جرب کو ہر قسم کے شخص و شبہ سے بالاتر ثابت کرے تمام کا روائی مقدمہ میں ملدن کے ساتھ بے گناہی کا قیاس ہمیشہ رہتا ہے جے جائے استغاثہ شہادتوں کی بنیاد پر ہر طرح کے شخص و شبہ سے بالاتر ہو کر خلزم کے خلاف جرب کا استقاب ثابت نہ کر دے جسٹس میاں ساکم نصار صاحب نے مزید لکھا کہ شبہ جس قدر بھی مضبوط اور زیادہ ہو کسی طور پر بھی فوجداری مقدمے میں ضروری بارے ثبوت کی جگہ نہیں لے سکتا خلزمان اور گواہان شکایات جزار کے مابین اناد کی موجودی میں عام طور پر گناہ یا بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اگر استغاثہ کے گواہان ملزب کے لیے اناد رکھتے ہوں تو وہ شک کے فائدے کے اصول کی بنا پر بریت کا حق دار ہوتا ہے اپنے اضافی نوٹ میں جسٹس آسف سعید خوصہ نے تحریر کیا کہ مقتمہ حاضر میں ہر کاروائی اضافیے کے متعلق استغاثہ کی جانب سے پیش کردہ شہادتوں میں واضح اور یقینی تضادات سے یہ افتوسناک اور قابل انکار تاثر قائم ہوتا ہے کہ ان تمام افراد جت کے ذمہ شہادتیں اکٹھی کرنا اور تفتیش کرنے کا کام کھا ملی بھگت سے یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ وہ سچ نہیں بولیں گے یا کم از کم مکمل سچائی کو باہر نہیں آنے دیں گے آخر میں جسٹس آسف سعید خوصہ نے لکھا جو کچھ بھی اوپر بیان کیا گیا اس کی روشنی میں کہ نتیجہ آخذ کرنے میں کوئی آر نہیں جیسے تغاثہ اپیل گزار کے اخلاف اپنا مقدمہ بلا شک کو شبہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے لہذا اپیل حاضر کو منظور کیا جاتا ہے سیلی عدالتوں کی جانب سے اپیل گزار کو دی گئی اور پرقرار رکھی گئی سزا ختم کی جاتی ہے اور اس شب کا فائدہ دیتے ہوئے اجزام سے پری کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آسیہ بیوی کو پوری بیہا کرنے کا حکم دے دیا جیا تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکبان رکھیے دوستو کہاں جا رہے ہیں جانے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ بلکل فری پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں جو ریڈ کلر کا بٹن نیچے نظر آرہا ہے اس کو پریس کیجئے اور ساتھ گنٹی والا بٹن بھی نظر آرہا ہوگا آپ اس کو بھی پریس کیجئے لا الہ الا اللہ گنٹی والا بٹن بھی تقول اورzelf موسیقی